اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیالیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے ہر نئی آنے والے خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پوائنٹ سکیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو آپ لوگوں کے کوئیز ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس بہت زیادہ کوسٹن کرتے ہیں کوئیز کے حوالے سے کہ ہمارے جو کوئیز ہوتے ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں اور ہم ان کی تیاری کس طرح کریں تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کوئیز ہوتے ہیں بیس نمبر کے ایم سی کیوز ٹائپ جو کوئیز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے وہ آپ لوگوں کی صرف بوکس سے ہی بنتے ہیں جو آپ لوگوں کو سلائٹ وغیرہ دی جاتی ہیں ان میں سے کچھ بنتے ہیں لیکن آپ کی بوکس سے آؤٹ آف سے بس نہیں بنتے یعنی کہ گوگل وغیرہ سے سٹیٹمنٹ لے کر نہیں بنایا جاتے آپ لوگوں کے جو بکس میں سے ہی ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں تو اس لئے آپ اپنی بکس سے ہی تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام کورس کی جو ایم سی کیوز ہیں ان پر میں نے پہلی کچھ ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں تمام جو ڈیٹیل سے بنائے ہوئے ہیں اور جو کوئز ہیں وہ آپ لوگوں کے سالکی ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کے جو ویڈیوز ہیں ان میں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اپنے کوئس کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں اور اپنے کوئس جو ہے سول کر سکتے ہیں اور سٹوڈنس یہ کو احسن کرتے ہیں کہ کیا تمام سٹوڈنس کی جو کوئس ہوتے ہیں ان کے ام سی کیوز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے موسٹلی جو ہوتے ہیں ام سی کیوز وہ سیم ہوتے ہیں اور کچھ ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن موسٹی ایم سی کیوز جوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے ایک گروپ بنا سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں کا کوئیز اوپن ہو تو آپ لوگ ان کی سکرین چھوٹ لے کر اپنے گروپ میں سینڈ کریں اور سٹوڈنٹ جو ہیں جن کو جو ایم سی کیوز آتا ہو وہ اس کا آنسر کریں اور آپ لوگ اپنا کوئیز سولو کر لیں تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو آپ لوگوں کی کوئیز کا کوسٹن ہوتا ہے اس کو کوپی کر کے اپنی پی ڈی ایف میں بک اوپن کی ہو اس میں ٹائپ کرتے جائیں سرچ کرتے جائیں تب بھی آپ لوگوں کو اس ایم سی کیوز کے آنسر مل جاتے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس یہ بھی کوسٹن کرتے ہیں کہ جن کا کوئیز میس ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار ہے ایک تو علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی کا کوئی بھی آپ لوگوں کو ایشو ہو تو آپ لوگ اپنے ریجنل آفیس سے ایمیل کر کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی کا کوئیز کے حوالے سے یہ طریقہ کار ہے اگر آپ لوگوں کو کسی ایک سٹوڈنٹس کا اور کچھ سٹوڈنٹس کا مس ہو گیا ہے تو وہ اس کو اپلوڈ دوبارہ نہیں کرتے وہ آپ کے نمبر کر جاتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ سٹوڈنٹس کا مس ہو جائے کسی ایک بھوک کا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یا جو فاس سمیسٹر والے ہوتے ہیں فاس ٹائم اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ کوئیز مس ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تو ان کے لیے پھر علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی دوبارہ اپلوڈ کرتی ہے اگر کسی انڈویجویل کا کوئی کوئیز مس ہو گیا ہے تو اس کو دوبار اپلوڈ نہیں کرتی تو یہ کوئیز کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئیسٹن تھے اور اس کے علاوہ جو اٹینڈس کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئیسٹن تھے جو علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی نے لارسٹ ویک سے ایک طریقہ کار نکالا تھا کہ جو آپ لوگوں کے اٹینڈس تھی وہ آپ کے ٹیوٹر کے سپرد کر دی تھی تو آپ لوگوں کے جو ٹیوٹر تھے وہ خود ہی اٹینڈس لگاتے تھے آپ لوگوں کے اٹینڈس ورکشاپ میں دیکھ کے لیکن اس میں ایشو جو ہے سٹوڈنس کو بھی بہت زیادہ آیا اور جو سٹوڈنس ورکشاپ لے بھی رہے تھے لیکن ٹیوٹر کو نہیں پتا چلتا تھا اور وہ ان کی اپسنٹ لگا دیتے یا بہت سے ٹیوٹر جو ہیں ان کو اٹینڈس کے حوالے سے کیونکہ یہ نیا طریقہ کار تھا ان کو نہیں پتا چل رہا تھا وہ اٹینڈس نہیں لگا رہے تھے تو اس حوالے سے اب اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کھلا میں ایک پالوپن جنوریسٹی نے یہ جو ایک نیا میتھڈ اٹینڈس کا شو کروایا تھا اپ ڈیٹ کیا تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریموو کرنے جا رہی ہے اور آپ لوگوں کا جو پہلے طریقہ گار ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے اٹینڈس جو ہے وہ خود ہی ایل ایم ایس لگا دیتا تھا آپ کے اٹینڈس ہو جاتی تھی تو اس طریقے سے آپ کی اٹینڈس ہوگی تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی جو ایشیوز تھے اٹینڈس کے حوالے سے اور سٹوڈنس بہت زیادہ کوسٹن کر رہے تھے کہ ہماری جو اٹینڈس ہے وہ کم شو ہو رہی ہے اب اس کا آپ لوگوں کو ایشیو نہیں ہوگا آپ لوگوں کے اٹینڈس جو ہے وہ خود ہی لگ جائے کرے گی جب آپ لوگ اپنے ایل ایم ایس سے اپنی ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں آپ لوگوں کے قوز اور آپ لوگوں کی اٹینڈس کے حوالے سے جتنے کوسٹن تھے تو امید ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہو چکی ہوں گی اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو اپنی جو کومنٹ میں لکھیں میں کوش کروں گا کہ اس کا ریپلائے کر دوں یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں تینکیو برمج